اشرف غنی کو دوبارہ سے فون کیا جو بائیڈن نے دوبارہ نہیں معلوم یہ ہوا ہے کہ بار بار اس سے رابطہ کر رہے ہیں انڈیا ایسا لگتا ہے پریویل کر گیا ہے ممکن اسرائیل بھی اس میں شامل ہو پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور جو پاکستان کے نیشنل سیکریٹی ڈوائیزر ہیں آئی تنک وہ جا رہے ہیں کچھ عرصے میں جو ہے وہ ٹرابل کریں گے واشنگٹن سو یہ آپ امیجن کر لیں کہ ایڈیا وہ خود آ رہے ہیں اور ہمیں وہ بلا رہے ہیں افغان حکومت تو الٹ کہہ رہی ہے کہ پدکشاہ میں لڑائی کے دوران فضائی حملوں میں تالبان کو بڑا بھاری جانے نقصان اٹھانا بڑا ہے اور دو سو پاسٹھ تالبان کی حلاقب کا تعویٰ بھی کیا جا رہا ہے افغان تالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے نوے فیصد علاقے پر قبضہ کر چکے جبکہ افغان حکومت کی جانب سے دعویٰ مسترد کیا جا چکا ہے افغان حکومت تو الٹ کہہ رہی ہے کہ بدکشاہ میں لڑائی کے دوران فضائی حملوں میں تالبان کو بڑا بھاری جانے نقصان اٹھانا پڑا ہے اور دو سو باسٹھ تالبان کی حلاقت کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے افغان وزارت دفاع کے مطابق کے کاروائیاں تیرہ صوبوں میں کی گئی تالبان کی اس پیش قدمی روکنے کے لیے افغان حکومت نے کابل پنچ شہر اور ننگرہار کے سوا پورے ملک میں رات کے وقت کرفیو لگا دیا جو رات دس پہ اس صبح چار بے تک محصر ہوگا اشف بنی کا تو کہنا ہے کہ افغانستان کی حالیت صورتحال پہ کابو پانے کے لیے منصوبہ بندی پہ کام کر رہے ہیں اور اگلے تین مہینے میں صورتحال بدل جائے گی اور اس طرح یہ بیانات پچھلے کئی مہینے سے آ رہے ہیں لیکن حالات افغان حکومت کے کابو سے نکلتے جا رہے ہیں افغان صدر اور نائف صدر بغیر کچھ کیے محض بیانات اور الزام تراشی کے ذریعے ملک کے حالات صدارنا چاہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے اس غیر سنجیدہ روئیے کی وجہ سے حالات کو مزید بگاڑ کی طرف لے جانے کی بجائے بین الاقوامی برادری کی مدد سے طالبان سے مذاکرات کر کے اپنے ملک کے امنوں استرکام کے لیے راستہ بھی ہم باہر کریں گزار امریکن پریزیڈن جو بائیڈن نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران افغان ہم منصب اشب بنی کو حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے وائٹ ایوز سے جاری بیان کے مطابق افغان نیشنل آمی اور افغانستان کی ترقی کے لیے امریکہ تابون کرتا رہے گا اور افغان مسئلے کی پائیدار سیاسی حال کے لیے سفارتی کوشن جاری رکھے گا پریزیڈن بائیڈن نے تو ممکنہ افغان بنا گزینوں کی مطبق کے ضروریات پوری کرنے کے لیے مجموعی طور پر تیس کروڑ ڈالر کی منظوری بھی دے دی ہے ساتھی افغان پالیمانی وفت نے اپنی فضائیہ کو فعال بنانے کے لیے امریکہ سے فوری مدد کے پیل کی ہے افغان فضائیہ کے ایک سو پچاس تیاروں میں سے تقریباً وان تھرڈ جو ہیں گراؤنڈڈ ہے افغان حکومت کا کہنا ہے کہ امریکن اور نیٹو فورسز نے جلبازی میں انخلاق کے باعث جدید حتیہ افغان فورسز کے حوالے نہیں کیے جس سے حدف کو بہت ثانی نشانہ بنانے کے علاوہ شہری علاقتوں سے بچائے آ جاؤں سکتا تھا اب کہا جا رہا ہے کہ اس کام میں لگتا کہ ایک سال کا وقت لگے گا جبکہ افغان فوج کو تیاروں کی فوری ضرورت ہے افغان طالبان کس فوجی حکمت عمل پہ رہا ہے یہ تو ان کی عالی فوجی قیادت جانتی ہے لیکن ان کی پیش قدمی سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی قابل اور صوبائی شہروں کو قبضے میں لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے البتہ ان بڑے شہروں کے اردگر علاقوں پہ قبضہ کر کے قابل حکومت کے گلے کو ایک رسی کے پندے سے وہ تنگ کرنے جا لیا دوسری جانب رہشیہ نے خبردار کیا کہ تاجکستان اور رسبکستان کی سردوں پہ جاریت کی گئی تو خاموش نہیں رہا جائے گا حکومت طالبان کی پیش قدمی سے اپنے دفاع کے لیے اقدامات کرنے اور انہیں امن مذاکرات میں شامل کرنے کی وجہ پاکستان کو اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار ٹھراری ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکن جو سیکٹری آف سٹیٹ ہیں وہ آ رہے ہیں انڈیا انٹری بلنگن جن کو یویس فرن سیکٹری بھی کہا جاتا ہے اور وہ آ رہے ہیں انڈیا اور وہ آ کر ملاقاتیں کریں گے اویسلی انڈیا کے ایکسٹرنل فیس مینسٹر موڈی صاحب سے اب یہ بڑی بڑی انٹریسٹنگ سیچویشن ہے امومن امریکن فرن سیکٹری پیشلی چار ٹرمز میں بچ سے لے کے بچ کے دو ٹرمز اوباما کے دو ٹرمز جو ہیں اور اس کے بعد ٹرمپ اینڈ نو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی تک ٹرمپ تک جو ہے وہ یویس کے فرن سیکٹری پاکستان بڑے ریگلر لی آتے رہے ہیں لیکن ابھی بائیڈن نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پیچھا موڈ لیا ہے اور وہ انڈیا کے طرف جانا شروع ہو گئے انڈیا کے پہلے بھی وہ جا رہے تھے اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جب انٹریسٹنگ جو تھے جب وہ اپنی تیسٹیمنی دے رہے تھے as for یو سیکٹری آف سٹیٹ تو انہوں نے کہا کہ جو انڈیا ہے وہ بائی پارٹیزن سیکسس ٹوری ہے انڈیا بائی پارٹیزن سیکسس ٹوری which means کہ republicans and democrats کے لیے equally یہ سیکسس ٹوری ہے جو ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں سو یہ انڈیا جو ہے انڈیا وہ اس طرح نہیں سمجھتے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک آیا ہے تو چلا گیا ایک گورنمنٹ کے اچھے تعلقات ہیں تو دوسرے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے ایک سیکسس ٹوری ہے اور یہ ہر سیکسس جو ایڈنسٹریشن ہے یہ وہ اس کو ایکسپٹ کرتی رہی ہے اور سٹریٹیجک پارنشپ ہے اور یہ جو امریکہ کے جو پیوٹل رول ہے اس میں امریکہ کو بڑا انڈیا کو بڑا ہائی ریٹ کرتے ہیں اور جو ڈرنال ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے تھوڑا اس کو اور رنگ دینے کی کوشش کی تھی بٹ اینی ہو یہ ایک ایک ڈیویلیمنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان اور بھارت کے لیے جو کرنٹ رلیشنشپ آس کو کس طرح دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی بات کریں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ ان پر خود ڈپینڈ کرتا ہے یہ ان پر خود ڈپینڈ کرتا ہے تو امریکہ نے وہی پوزیشن لینی شروع کر دیا جو بھارت کی پوزیشن تھی یعنی کہ بھارت نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا جناب کہ ہمیں آپ ہمیں بتائیں نا ہم نے کیا کرنے آپ ہمیں یہ کہیں کہ ہم نے یہ نہ بتائیں کہ کیسے کیسے کرنے جس طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ ٹرم صاحب جو تھے ان کو صحابی سوال کر دیتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم میڈییشن کرا رہا ہوں میں میڈیشن کرا رہا ہوں گا میڈیشن کرانے کو تیار ہوں لیکن پتا چلا کہ نہیں بھائی وہ انڈیانز تو مان ہی نہیں رہے اور ٹرم سٹیٹ دپارٹمنٹ کو انڈیانز نے کٹیگوری کلی ریجیکٹ کر دیا ان کی یہ آفر اور وائٹ ہاؤس کی بھی جو کہ بہت بڑی ڈیویلیمنٹ ہے اور انڈیانز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے خود بات کرنی ہمیں کوئی تھرڈ پارٹی نہ کہیں پاکستان یہ کہتا رہا کہ نہیں تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں انڈیا جو ہے اور پاکستان کی جتنے معاملات آج تک ہوئے ہیں وہ سارے تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ہوئے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور جو پاکستان کے نیشنل سیکریٹی ڈوائیزر ہیں آئی تنک وہ جا رہے ہیں کچھ عرصے میں جو ہے وہ ٹرابل کریں گے واشنگٹن سو یہ آپ امیجن کر لیں کہ انڈیا وہ خود آ رہے ہیں اور ہمیں وہ بھلا رہے ہیں سو انٹری بلنگن انڈیا بھی جا رہے ہیں افغانستان بھی جا رہے ہیں آویسلی وہ پاکستانی بھی گوز افغانستان لیکن پاکستان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ابھی چیزیں بدل گئی ہیں اب اس طرح نہیں ہوگا سو یہ ہے یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ ایکچلی معاملات کدھر خراب ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی کا شاید سب سے بڑا بلنڈر کر دیا ہے اور اس پہ پھر مور لگا دی اسمائل گجر نے اور یہ جو بھارت نوازی ہے دیکھئے اب ابراہم لنکن نے کہا تھا کچھ لوگوں کو آپ ہمیشہ کے لیے بے وکوف بنا سکتے ہیں اور سب لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بے وکوف بنا سکتے ہیں سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ہمک نہیں بنا جا سکتا ان کا انجام وہی ہے جو را کے ایجنٹ کا ہوا کراچھ میں چھیک ہے ایک مختصف گجر صاحب کی بات کیا آپ تو کہہ رہے تھے جیت رہے ہیں ابھی خبر آئی ہار گئے ہیں یہ وہ ہار گئے تو بالکل وجہ تو ظاہر ہے مجھ سے پوچھنے کیا بات ہے میں نے کہا کہ جس وقت یہ بات انہوں نے کہی اس کے بعد اس وقت ان کی برتری پولنگ سٹیشنوں پہ بھی نظر آ رہی تھی ابتدائی ریزلٹ پہ بھی نظر آئی لیکن جب انہوں نے تین چار بجے یہ بات کہہ دی تو جو بعد میں دو گھنٹے پولنگ ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا یہ اسی کا خمیازہ انہوں نے بھکتا اور اس کا خمیازہ یہ نہیں بھکتا کہ وہ ہار گئے تو اس کا خمیازہ وہ یہ بھک دیں گے کہ ساری زندگی گجرہ والا شہر میں میں گجرہ والا شہر سے اتنا واقع ہوں جس میں میں رہتا ہوں اسلام آباد میں اور لاہور جہاں میں نے چالیس برس گزارے اتنا میں لاہور کو نہیں جانتا لیکن میں گجرہ والا کو اس سے زیادہ جانتا ہوں اس کی بجا ہے کہ میں نے بہت وقت گجرہ والا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک زمانے میں ایک پروجیکٹ کے لیے اور میرے بہت دوست ہیں گجرہ والا میں گجرہ والا میں وہ اچھوت بن کر رہیں گے اچھوت ان معنوں میں نہیں کہ کوئی ذات پات کی وجہ سے یہ بات کہنا کہ میں انڈیا کو بلاؤں گا ان کو دعوت دوں گا یہ ایسی بات ہے دیکھئے نواز شریف صاحب نے جو حرکت کی ہے نا وہ مادر وطن کیا کہتے ہیں مادر وطن کیوں کہتے ہیں مادر وطن ماں کی طرح محترم جو ماں کی طرح محترم وجود کی تحقیر اور میں اس سے زیادہ سخت لمح نہیں استعمال کرے جو ماں کی طرح محترم وجود کی تحقیر اور تظلیل کرے اس شخص کا انجام کیا ہونا چاہیے افغانستان اشرف غنی کو دوبارہ سے فون کیا جو بائیڈن نے دوبارہ نہیں معلوم یہ ہوا ہے کہ بار بار اس سے رابطہ کر رہے ہیں انڈیا ایسا لگتا ہے پریویل کر گیا ہے ممکن اسرائیل بھی اس میں شامل ہو انہوں نے فون کیا ہے اسے تسلی دی ہے خلیجی ممالک سے حملے کر رہے ہیں اپنے نئے ہتھیار آدمہ رہے ہیں اور انہیں یعنی نفسیاتی سپورٹ دے رہے ہیں یہ جو یکیک نکلے تھے تو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھے اب سمجھ میں آگئی ہے کہ دیکھئے ان کے پاس تو ائر فورس نہیں ہے طالبان کے پاس اب ان کے پاس ٹینک بھی ہے ائر فورس بھی ہے حملے کر رہے ہیں ادھر سے وہ میزائل برسا رہے ہیں ادھر سے یہ ہوای جازوں سے ان پر بمباری کر سکتے ہیں تین لاکھ کی فوج ہے تو وہ یعنی ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو ایک تو چین ٹارگٹ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ٹارگٹ یہ ہے کہ طالبان کو پہ اتنے حملے کیے جائیں اور اتنا انہیں یعنی زک پہنچائی جائے اتنا نقصان پہنچائے جائے کہ وہ اپنا تسلیم کرنے کے لئے تیار ہو جائیں کچھ شراط چیک ہے چیک ہے لیکن امریکہ امریکہ دعا مذاقرات کا حوالہ ہی نہیں دے رہا اب جو تازہ تین بیان آیا اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا ان کے جب منداری تھی نا کہ وہ اچھا وہ معاہدہ سے تو وہ مکر گیا معاہدہ ٹوٹ گیا practically ٹوٹ گیا نہ ان کے قیدیرے ہاں کیے جو معاہدہ میں تھا اور نہ اقمام متحدہ کی ٹاریسٹ کی لسٹ یہ ہے وہ ٹاریسٹ تو نہیں تھے اب دو آزادی کی جانگ لڑ رہے تھے وہ انڈیویٹ ٹاریسٹ کہتا ہے نا کشمیریوں کو آزادی کی جانگ لڑ رہے تھے اچھا اب وہ حملے کر دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نا بولیں نوٹیفکیشن بیل آئیکن جرور دبائیں دھنیواد